بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو Today All Jobs and Update کی طرف سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آپ لوگوں کے لئے ایک بڑی اپ ڈیٹ لیا ہوں اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبل کی جو بھرتیوں کا پلان ہے وہ بنا لیا گیا ہے تو اس حوالے سے آئی جی جو اسلام آباد ہے اس نے ایک بیان جاری کیا تھا جو کہ 92 نیوز نشر ہوا تھا تو اس کے جو سکرین شارٹ یا اسکرپٹ ہے وہ آپ لوگوں کو میں دکھا دیتا ہوں تو ویڈیو آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو تمام معلومات دوں گا تو چینل کو بھی آپ لوگوں نے سسکرائب کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ لوگ دے ستے تھے کہ اسلام آباد پولیس نے پانچ ہزار سپاہیوں کی بھرتی کا پلان بنا لیا ہے تو اسلام آباد پولیس میں کانسٹیبل اور لیٹی کانسٹیبل کی بھرتی سال نو میں کی جائے گی سال نو سے مراد جنوری فروری یا پھر مارچ میں زیادہ چانس اس کا جنوری کے آخری اور فروری کے شروع میں ہونے کا ہے اس کے بعد آپ لوگ دے ستے تھے کہ دو ہزار سیٹوں کے قریب کی سمری پہلے ہی اسٹیبلشمنٹ ڈویزن کے پاس منظور ہونے کے لیے موجود ہے تو دوستو اس سمری پر بھی میں نے آل ریڈی ویڈیو بنائی تھی یہ جو سمری تھی دو ہزار بیس کے شروع میں بھیجی گئی تھی کہ دو ہزار بیس اور اکیس کے حوالے سے سیٹیں دی جائیں تو اس سمری میں جو میں نے شروع میں بنائی تھی اس میں تقریباً آٹھ سو کے قریب اسامیات تھی ہیں اور مزید آپ لوگ آگے دے ستے تھے کہ آئی جی اسلام آباد میں پولیس میں پانچ ہزار بھرتیوں کی سفارش کر دی اور آئی جی اسلام آباد میں پولیس میں پانچ ہزار بھرتیوں کی سفارش کر دی دوبارہ بھی بھی ہے اسلام آباد پولیس میں سال دو ہزار اکیس میں دو ہزار کے قریب سیٹے آنا ہیں اور مگر آئی جی اسلام آباد ان سیٹوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اسلام آباد پلیس میں پانچ ہزار سپاہیوں کی بھرتی کا پلان جو ہے نہ وہ بنا لیا گیا ہے مزید دوستو یہ خبر میں نے دیکھی تھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آئی جی اسلام آباد نے ان سیٹوں کا جو بڑھانے کا خط ہے وہ وزیر آزم کو لکھا تھا اس خط کا جو سکرین شارٹ تھا وہ میں نہیں لے سکا مجھے ملا ہی نہیں اصل بات وہی تھی انہوں نے خط لکھا ہے کہ یہ جو سیٹیں آپ آ رہی ہیں ان کو بڑھایا جائے تو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اسلام آباد پلیس میں تقریباً دو ہزار کے قریب سیٹیں آنے کا چانس ہے مگر جو آئی جی ہے وہاں کا وہ ان سیٹوں کو بڑھانا چاہتے ہیں اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہ جو سیٹیں آ رہی ہیں یا آنا ہیں پورے پاکستان سے تمام امیدوار اپلائی کر سکیں گے جن کے پاس ریولینٹ کوالیفکیشن موجود ہوگی اور آپ لوگوں کو ایک اور بات بتا دوں کہ جس دن بھی یہ سیٹیں آئیں گی یا اس کی بھی سمری پاس ہوگی یا ان پانچ سیٹوں کے حوالے سے کوئی اور بیان جاری ہوا آپ لوگوں کو میں اسی چینل پر ہی انشاءاللہ بتا دوں گا اس لئے اس چینل کو میں بار بار کہہ رہا ہوں سسکرائب کر لیں کیونکہ میں ہر اس جابز آپ ڈیٹ پر نظر رکھتا ہوں جس کا آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا اور دوسری بات اسٹیبلشمنٹ ڈویزن یہ جو سیٹیں انشاءاللہ جاری کرنے والا جنوری کے آخر اور فروری کے شروع میں تو جیسے یہ سیٹیں جاری کریں گے یا پلان بنائیں گے اس وقت بھی میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں بتا دوں گا آج یہ خبر میں نے شیئر کی یہ جو خبر کم از کم ایک ہفتہ پرانی ہے تو اس کے سکرین شارٹ میرے پاس مجود تھے میں نے سوچا تھا کہ جلدہ جلدہ آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو آج تھوڑا سا مجھے وقت مل گیا میں نے ویڈیو اس پر بنا لی ہے میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ تمام اپ ڈیٹ پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سسکرائب کر لیں اور لائک لازمی کرنا اس ویڈیو کو اور مجھے دیں اجازت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بہان